ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاہیہ صاحب ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر یاہیہ صاحب ڈاکٹر یاہیہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں یاہیہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ حضرت مسیم علیہ السلام کی وفاق کے مطلق گفتو جاری ہے اس دن میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ حضرت مسیم علیہ السلام کی وفاق سے قبل کی جو بیماری تھی اس کے اصل حالات بتا دیں اس کی وجہ یہ میں تھوڑی سی بتانا جاتا ہوں کہ یہ خاصتہ پر مئی کے مہینے میں سوشل پیڈیا پر بہت زیادہ اس سے بارے میں بہت ساجیب و غریب شوش و شوش و بفاق کیا جاتا ہے اور ایک ازا نزید سوال تھا میں پوچھنا ہم آپ کا ایک سوال لیتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے بعض اور کالرز بھی ہیں اگر وقت ہوا تو پھر ہم آپ کے دوسرے سوال کی طرف بھی آئیں گے موبشر ریاض صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ کے سوال کے ساتھ اسلام علیکم موبشر صاحب ابھی یایہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ حضرت اکتس مسیح مہد علیہ السلام کی وفات سے قبل کی بیماری جو تھی اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیں سوشل میڈیا پر بڑے اترازات بھی ہوتے ہیں تو ویسے تو آپ بہتر جانتے ہیں لیکن ان تمام اترازات کا جواب یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے جو صحیح روایات ہیں جو کتب میں موجود ہیں جو ہمارے ماخذ میں موجود ہیں وہ پیش کر دیے جائیں اور ہمارا اگلا سوال بھی یہی تھا میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ اگر آپ حضرت اکتس مسیح مہد علیہ السلام کی آخری بیماری اور وفاق کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیں کہ وہ کیا حالات تھے تو ان کا سوال بھی آ جائے گا اس میں جی آیات صاحب جو ڈاکس صاحب میں بات کی ہے مخالف تو جو مرضی کہتے رہیں ہمیں اس سے کوئی ایسا سروکار نہیں جو مخالف ہوتا ہے وہ مخالف ہوتا ہے آج کا مخالف ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مخالف ہو یا آپ سے پہلے جو ہزاروں لاکھوں انبیاء اولیاء صلحاء گزرے ہیں ان کا مخالف ہو مخالف کی زبان مخالف کی سوچ وہ سیم ہے جو پرسوں تھی جو کل تھی وہ آج بھی ہے آپ ان سب کے حالات پڑھیں وہ آپ کو ایک کیسے ذہن نظر آئیں گے جو مخالف ہے وہ مخالفانہ سوچ رکھتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو منافقین نے کیا کیا باتیں نہیں کی کس کس طرح کا تمسخور اور استہدار نہیں کیا یہ تو مخالف ہوتا کبھی کتابیں پڑھیں تو پھر پتا چلے کس کس طرح کے سوانگ انہوں نے اس وقت بھی رچائے کس طرح خوشی کا اظہار اس وقت بھی کیا گیا ناچ گانے بھی ہوئے اس زمانے میں باز بستیوں میں صرف اس وجہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نمبر ایک نمبر دو بیمار ہونا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے فائضہ مریض تو فاہوہ یشفین بیمار سارے ہوتے ہیں میں کہیں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری جتنی مفسرین نے تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے صرف انہی مفسرین کے حوالے صرف لکھ کے کوئی ایک لفظ بھی ظاہر نہ کریں اور اس کے بالمقابل اپنے نہیں آپ انہیں بیان فرمائے نا جو ہمارے صرف سے ایک لیٹریچر میں چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں مخالفوں نے جو مسیح محضہ علیہ السلام کے بارے میں ظلیز الفاظ استعمال کی ہیں اس کو بھی لکھ دیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری جو ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری وہ کہیں زیادہ تکلیف دے ہے اور اگر خدا نخاصہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس بیماری کی وجہ سے اگر کسی نبی کی شان میں فرق آتا ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر فیصلہ خود کر لینا چاہیے ان کو کہ کیا کیا بیماری کی تفصیل مفسرین نے حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہوئی ہے اس لئے وہ تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کے سوانے کو آپ کی زندگی کو حضرت مسیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو مئی کے دنوں میں جو بیماری آپ کے ساتھ آخری دنوں میں ہوئی ہے اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں تھی کوئی ایک پہلو بھی نیا نہیں تھا کوئی نئی وہ بیماری نہیں آئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کے باوجود حضرت مسیم علیہ السلام کے جو اشاق تھے جو اپنی جانے تک فدا کرنے کے لئے تیار تھے وہ اپنے ساتھ والے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے اس لئے انہیں احساس نہیں تھا کہ اس بیماری سے آپ کی وفات ہو رہی ہے یہ ہونے والی ہے کیوں کہ اس طرح کی بیماری جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس لئے لگی ہوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی تھی تذکرہ تو شہادتین انی سو تین کی کتاب ہے اس کتاب میں آپ نے شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو جو اپنی صداقت کے دلائل بیان فرمائے وہ دلائل دیتے ہوئے ایک آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ پیشگوئی ہے کہ آنے والا دو زرد چادروں میں آئے گا تو وہ پیشگوئی بھی میری ذات میں اس طرح پوری ہوئی ہے کہ ایک بیماری میرے جسم کے اوپر والے حصے میں ہے دورانے سر اور ایک بیماری جسم کے نیچے والے حصے میں ہے اور اس میں آپ نے اس کی دو وضاحتیں وہاں فرمائی کہ ایک کسرت پیشاب اور ایک اسحال یہ تذکرہ تو شہادتین میں حضور نے انی سو تین میں بیان فرمایا تو اسحال جو ہے یہ بیماری تو آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی جب بھی آپ زیادہ دماغی کام محنت والا کام کرتے تھے تو آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اور وہی ہوا جب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ستائیس دن حضور علیہ السلام کے اتنے مصروف گزرے صبح نو دس بجے ایک وفت آ رہا ہے اس سے ملاقات ہو رہی ہے کوئی زہر سے پہلے حضور پیان فرما رہے ہیں زہر کے بعد پیان فرما رہے ہیں ابھی ایک تقریر کا ذکر ہوا تھا جو سترہ مئی کو تقریر ہوئی تھی جو دو گھنٹے آپ نے خطاب فرمایا اس تقریر کا پاسمندر سارا آپ دیکھیں کہ دعوت نام تقسیم ہو گئے لاہور کے معززین اکٹھے ہو گئے کہ سترہ مئی کو آپ تشریف لائیں حضور لیکچر دیں گے سولہ مئی کو حضور بیمار ہو گئے اور یہی بیماری اسحال کی اتنا زوف تھا اتنی تکلیف تھی کہ حضور علیہ السلام نے حضر خلیفہ اول جو مولی نور الدین صاحب تھے ان کو فرمایا کہ آپ جائیں آپ وہاں کچھ باتیں بیان کر دیں میں نہیں آسکتا یہ کیفیت تھی اتنے بیمار تھے کہ باوجود اس کے دعوت دی گئی حضور اس کمزوری کی وجہ سے اسی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن جیسا کہ یہاں ذکر ہوا کہ اللہ تعالی نے لہام کیا طاقت ہوئی آپ اچانک تشریف لے اور دو گھنٹے آپ نے تقریر کی وہاں دو گھنٹے کی تقریر آپ نے اس وقت کی تو یہ بیماری صرف چھبیس آری کو نہیں ہوئی تھی یہ حضور کو پہلے سے بھی تھی اور جب کام زیادہ کرتے تھے آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے یہاں تک کہ چھبیس مئی کا جو دن آتا ہے چھبیس مئی کو حضور گئے ہیں سیر کے لیے بھی تشریف لے کے گئے ہیں گھنٹے کی اور اس کے بعد مغرب اور شاہ کی نمازیں پڑی ہیں کھانا کھایا ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کو اس حال کی تکلیف ہوئی ہے پہلی دفعہ حضور تشریف لے کے گئے ہیں تو کوئی خاص گھر والوں کو اتنا نوٹس اس طرح نہیں لیا لیکن جب رات کے بارہ ایک بجے کا وقت ہوا ہے دو بجے کا اس وقت جب یہ تکلیف بڑی ہے کمزوری کی وجہ سے کمزوری زیادہ ہوئی ہے تو پھر سب کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ اب آپ کی حالت سنبل نہیں رہی تین بجے آپ کو آخری اسحال ہوا ہے اس سے پہلے غالباً کل آپ کو تین دفعہ اسحال کی تکلیف ہوئی ہے تین بجے سے لے کر سوا دس یا صبح ساڑھے دس بجے آپ کی وفات ہوئی ہے آپ کو کوئی ایک اسحال بھی نہیں آیا جب صبح کی ازانیں ہوئی ہیں اور آپ کو ہوش اب آئی ہے تو آپ نے ہلکے سے آواز میں پوچھا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا پاس پیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ہو گیا آپ نے تجمم کیا وہیں اور آپ نے نماز شروع کی اور یہ دو تین دفعہ آپ نے اس فیر کو دھورایا ہے تو گویا آپ کے آخری عمل جو تھے وہ خدا تعالیٰ کے حضور نماز کا عمل تھا اور آپ کے زبان سے نکلنے والے جو الفاظ تھے وہ جو سننے والوں نے کہے وہ یہی تھے سبحان اللہ الحمدللہ اے میرے پیارے اللہ اے میرے پیارے اللہ یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کہتے ہوئے فجر کی نماز سے لے کر ساڑھے دس بجے تک ان کو دھوراتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی وفات ہوئی جو ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں مثلا ایک بڑا وہ اچھے رنگ میں بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات حیضے سے ہوئی بات یہ ہے کہ آپ کی وفات حیضے سے نہیں ہوئی ہمارا یہ چیلنج ہے اور اس کی دلیل کیا ہے سب سے پہلی جو ڈاکٹر صاحب سے پہلی اور اس کے ساتھ آپ کی وفات حیضے جو ڈاکٹر صاحب سے پہلی موسیقی 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 موسیقی